اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیر یہ سے ہوں گے ہم ڈی اے میٹھ ون ٹو تھری پیپر بی چیپٹر نمبر نائن پارشل پریکشن کے شورٹ کوششن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم ریشنلائز ایکسرسائز کے مطابق جو ہے وہ کوششن سولپ کریں question number one what is partial fraction اس کی definition ہم اس طرح سے لکھیں گے to express a single rational fraction into the sum of two or more single rational frictions is called single rational frictions is called partial fraction partial fraction resolution یہ بھی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک single fraction جو ہوتی ہے اس کو ہم sum کر کے ایک یا دو یا دو سے زیادہ سوری دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ single rational fraction میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی ایک example دیکھیں تو for example آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ اگر ہمارے پاس question ہے two x plus x square چھیک ہے minus one and divide by اس کی جو denominator میں x into x square minus one ابھی کیا ہوگا ہم اس کو مزید تھوڑا سا اور formula کو explain کریں گے اس طرح سے کہ یہ ہمارا بن جائے گا two x plus x square minus one تو ٹھیک ہے آپ کا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a square minus b square کے formula کے coding یہ آپ کا a minus b into a plus b ہو جائے گا یعنی اگر ہم اس کو partially لے جائیں partial fraction کے coding تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو single fraction میں دو یہ دو سے زیادہ کہہ رہے ہیں تو یہ تین بنیں گی دیکھیں a divide by x ہو جائے گا ٹھیک ہے plus آپ کا b divide by x minus one ہو جائے گا اور اس کے بعد plus آپ کا c divide by x plus one ہو جائے گا باقی چیزیں جو ہے وہ ہم اس کو solve کریں گے تو end پہ result ہوگا وہ اگر آپ بک پہ چیک کریں تو اس کو ہی fractionally one divide by x plus one divide by x minus one and minus میں one divide by x plus one آ رہا ہے negative کیوں آ رہا ہے یہ ساری value آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اوپر minus one کی base پہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو partially resolve نہیں کریں گے تب تک ہمیں یہ final result ہم خود سے evaluate نہیں رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question number one ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آگئے ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی question کیوری بغیرے کے لئے کومنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ